نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بان انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ سروسی پانڈے گرٹرنوڑا سے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دے پولیس دفتر میں دستاویز جلانے کا باملہ نیوز بان انڈیا نے خبر چلنے کے بعد میں ایکشن ہوا ہے اس پی دیہاتر اور وجہ سنگھ نے جانچ پرطال کے عادیش جاری کیے ہیں پولیس ادھکاری کے مطابق کینٹین کرمچاریوں نے آگ لگائی ہے پولیس کاریالے میں کام کرنے والی ایک صفائی کرمچاری نے آگ میں ڈالے تھے دستا پولیس ماملے میں جانچ کے بعد میں بڑی کاروائی کی جائے گی تو نیوز بان انڈیا پر خبر چلنے کے بعد میں یہ بڑا ایکشن ہوا ہے اس پی دیہاتر اور وجہ سنگھ نے جانچ پرطال کے عادیش دیئے یوز بان انڈیا نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا پولیس ادھکاریوں کے مطابق کینٹین کرمچاریوں نے آگ لگائی تھی پولیس کمیشنر کے جوائن کرنے ایک سے پہلے ہی جس طریقے کے کرتے سامنے آئے کہی نہ کہی تمام سوال خڑے ہوتے ہیں کیا آخر کار کس نے کیا ساجش کے تحت میں یاگ لگائی گئی کیا دستا ویزو کو خاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی کیا تمام کارناموں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی یہ تمام سوال ہیں جو اٹھنے یہاں لازمی ہو جاتے ہیں جے آتو کاغزات جلائے جانے کی ماملے میں اس پی دیہات رڑ وجہ سنگھ کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ سنوئے ہیں تمام اپ ڈیٹ کی ساتھ میں بنایا گوپتہ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بنایا گوپتہ ہمارے ساتھ طور پر دستاویز جلائے گئے ہیں کیا کسی معاملے سے جڑے ہوئے دستاویز تھے کوئی کلو ابھی تک مل پایا ہے جی آپ کو بتا دو کہ صبح دس بجے سب سے پہلے نیوزور انڈیا نے یہ خبر چلائی تھی اس کے بعد میں ایس پی ڈیہاد جو ہے رڈویز سنگھ نے خبر دیکھنے کے بعد میں سنگیان ملیا اور اس کو جات کے آدیس دے دیئے ہیں وہیں سب طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کینٹین کے بغل میں صبح ایک مہیلہ صفحہی کر رہی تھی اس نے اس کوڑے میں آگ لگایا ہے پہ دستاویز دیکھا جائے تصویروں میں صاحب طور پر دکھا جا رہا ہے جو آفیسلی برگ ہوتا ہے پولیسوں کا ان کا شوڑول ہے وہ گینکسٹر ایکٹ کے لکھی ہوئے اس میں لکھی توئی پیپر دکھ رہے ہیں صاحب طور پر اور اس کے لیے جات بیٹھا رکھی ہے فلال اس میں جات چل لی آپ کو بتاؤں نیوزور انڈیا سب سے پہلے دکھا ہے بہت خبر کا لگا ہے اثر کہیں کہیں جو پولیس نے گینکسٹر ایکٹ کی جو فائلے بنا رکھے تو ان فائلوں میں آگ لگائی گئی ہے کہیں کہیں کوئی کوئی نہ کوئی ایک پہلا ہے جس نے اپنے آپ کو بچانے جی کہ سوگے جو ہے کہ ڈپٹی جو کمیشنل صاحب آج جوئن کرنے والے تو سوگے بارہ بجے کے قریب اور یہ آگ جو ہے سوگے دس بجے کے قریب لگائی گئی ہے کہیں کہیں کوئی بڑا کھلاسن نہ ہو جائے اس چیز کو لے کر کے چلے بنا کب جیس کے لیے آپ کا بہت شکریہ موسیقی 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 نوڑا و لکنوں میں پولس کمیشنر پرنالی لاغو ہو چکی ہے وہیں پرنالی میں بہتر پولسنگ کی کیا اپائے ہیں یہ جانا ہمارے سمباداتا ویبھو کپور نے ایس پی رورل رڑ وجے سنگھ سے دیکھے خاص بات چیت موسیقی 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 کمیاں تھی حالانکہ پولیس لگاتار محنت کر کے پورے سوسائیٹی اور سماز کو سیف رکھتی ہے سکھور رکھتی ہے سر پردیش میں یہ پہلی بار پولیسنگ کی ویوستہ ہوگی ایسے میں آپ کیسے آئی پیس آفسر کیونکہ بڑے سطر پہ سات آٹ ڈی سی پی تنات ہوں گے تو سر یہ جو تالمیل ہوگا آئی پیس آپس میں بیٹھانا سر کیونکہ کمیشنر پرانالی جو ہے سر نہیں نہیں ہے یہاں پہ جیدہ تر بڑے دیشوں میں بڑے سٹیز ہے جیسے ممبئی ہے احمدہ باد ہے اور آپ کا دلی ہے ان زگا پر یہ پرانالی لاغو ہے تو سر یہاں پہ تالمیل بیٹھانا آئی پیسو کے بیچ چنوٹی ہوگی سر کیا رنیتی ہے دیکھئے میں بڑا سپسٹ کر دوں کی جتنے یہاں پہ ابھی اس نئی بیوستہ کے تحت جو پوشٹس کریٹڈ ہیں سب میں ایک دم بہت ویل ڈیفائنڈ پوشٹس ہیں اور سب کے جو کارے ہیں جو کارچھت رہے کمپلیٹلی ویل ڈیفائنڈ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نئی بیوستہ کی جو چنوٹیاں ہوتی ہیں وہ جو وہ سب سامنے آئیں گی تو اس کو صحیح طریقے سے اور جس طرح کے نردیس ملیں گے اس کے حساب سے اس کو برزیل چنوٹی تو بہت ہے آج سات دن ہو گئے گورف چنڈیل ہتیاں ماملہ ابھی تک اس کے بارے میں پولیس کیا کوئی سراغ بھی نہیں کٹیگری آف کرائیمز پہ ہم لوگوں نے بہت جبردست طریقے سے پہلے کام کیا ہے اور اس میں ابھی اور بھی کام کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ لگاتار گینگسٹرز اور اس سب کے تحت کروائی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار یہاں پہ ایک ساتھ ہنڈین ٹونٹی ایٹ لوگ کے خلاف گینگسٹر کی کروائی ہوئی ہے ہم لوگ اس کو اور آگے بڑھائیں گے جتنے ارگنائز کرائیم کے لوگ ہیں جو گینگسٹرز ہیں ان سب پہ اٹیکنگ موڈ میں پولیس ہے اور رہے گی ہمیسا ان کو کسی کو بھی یہاں پہ اور یہاں کا جو ایک سیف انوارمنٹ ہے اس کو انسور کرنے کے لئے ہم لوگ پونتہ کٹی ود ہیں اور آگے بھی کٹی ود رہیں گے سر آپ اگرم تیار ہیں ابھی جو نیا سسٹم ہے اس نیا سسٹم میں اس کو اور اچھے ارگنائز طریقے سے ہم لوگ اس کو اس کے اوپر کام کریں گے اور کوشی سے یہ کریں گے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایس بی آرے خود رنوی جیس نے ہمارے ساتھ خاص بات چیت کی کیمروین پریپ ماروار کے ساتھ ویب آف کپور گریٹر نویڈا کانپور سے بڑی خبر ہے نیوز بان انڈیا کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے دلالی کی خبر دکھانے کے بعد جاگہ آٹیو پرشاسن دیر راڈ ڈی 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 یہ پریوان ادھکاری نے آچک نرکشن کیا ہے تیرہ بسوں کو سیز کیا گیا ہے چار کا چالان کارا گیا آٹیو پرسر میں گندگی دیکھتا بفرے دونوں ادھکاری بینا ہیلمٹ پرسر میں آئے لوگوں کا چالان کیا گیا اسمارٹ چپ کمپنی سے دھن اگاہی کو لے کر جاری کیا گیا اس پشت کرر پتر اسمارٹ چپ کمپنی کے کرم جاریوں پہچان پتر کے ساتھ میں آنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں ڈی 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 ان کا بیومیٹرک کرنا ان سارے کاموں کے لیے سمارٹ چپ کمپنی کے لوگ کو دیا گیا ہے بینڈر ہے ہمارے آج میں نے بھی اس کا آکشن امیسٹرٹ کیا اور ان کے یہ جو کربجاری ہیں یہ نہ اپنے ڈرس میں پائے گئے اور نہ ہی یہ اپنے گلے میں اس بات کا وہ ایڈنٹیف کارڈ لگائے گئے تھے اس کے بارے میں ان کے انچارج کو میں نے سب سدائیت دی ٹی سی مہودین اور میں نے سوائم آرٹیو انفورسمنٹ پوری ٹیم لگی رہی تیرہ بسیں بند کی گئی جو کی سرکشہ مانکوں کے بھکرید اس میں سیفٹی گلاسز اور امرجنسی ایگزٹ کو پھرمکتہ سے دیکھا دے پریسر کی صفائی کے لیے جو گھٹکا یا پانوہ حالہ پھاکر چھوکنے والے لوگ پکڑے گئے انہیں چندیت کر کے ان کے اوپر آرطان کی کاریوائی بھی کی چلی تمام اپڈیٹ کے ساتھ میں اشونی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں اشونی کیا کچھ جانکاری اس خبر کو لے کر دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نیو جو انڈیا نے اس خبر کو پرمکتہ سے دیکھایا تھا جو کہ دلالی کو لے کر کے وہاں پہ دلال بھاگ رہے تھے ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں ایک آویدک نے کیا تھا کہ وہ پچاس پہ آویدک سے پیسے لے جا رہے تھے دلالوں کے طور ایسے میں اور کنیوز حفظہ کو لے کر کے ان سب خبروں کو نیوز انڈیا نے دکھانے کے بعد پرساسن میں آڈیو پرساسن میں حاکم بنجا اس کے بعد یہاں پہ کانپور میں آج پروان آئیوٹ اور سنبھاویق بیواغ کے عدکاری جو ہیں انہوں نے پرسر کا نیچھا کیا ساتھی ساتھ دیر رات گہنگ چیکنگ بھی کری جس میں تیرہ بسوں کو بھی سیس کیا گیا اور اس کے علاوہ چار بسوں کا چلان کیا گیا اور جو انہوں نے پرسر میں نیچھا کیا اس دوران وہاں پہ جو بھی پگر ہیلمٹ لگا ہے لوگ آئے تھے انہوں نے جو یہ چلان کیا گیا اور ساتھی ساتھ جو اسمارٹ چیپ کمپنی ہے اسے اس پشتی کرن بھیجا ہے اس بیڈیو کے بعد میں اور ان کے عدکاریوں کے بھی فڈکال لگائی کہ وہ جو بھی ان کے کرمچاری ہیں وہ اپنا آئی کارٹ لے کر کے ہی یہاں پہ کام کریں گے چلے عشوانی اپڈیٹ کے لیے بہت بہت شکریہ بیار کے گیا میں جم کر گرجے سی ایم یوگیا عدتنات ویبکش کو اچھی نہیں لگتی پرگتی یوگی نے کہا مسلمانوں کو نیائے مل رہا ہے اب فتووں کے دکان بند ہو رہی ہے جھوڑ کبھی سچ نہیں ہو سکتا بھارت میں مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے ہمیشہ کے لیے دھارہ تیم سو زتر کو ختم کیا گیا دیش کے ویبھاجن کی وجہ کانگس بنی ہے مودی سرکار نے تین تلاک کے خلاف میں بھی قانون بنائے جب ہم لوگ اس ناگریتہ کانون کی تو ہمیں جائیں گے تو ایسا نہیں کہ ناگریتہ کانون پہلی بار بنا ہو یاد کریے انیس سو سیتالیس میں دیش کا درباگ کے پون بھی بھاجن اس کے لیے کوئی جمعہ دار ہے تو کانگریس جمعہ دار ہے کانگریس کی سکتا پرات کی اتیلپسہ دیش کے ویبھاجن کا کارن بنا تھا اور ویبھاجن کے بعد لگاکار مان اٹھ رہی تھی کہ دیش کا ویبھاجن نہیں ہونا چاہیے انیس سو چھ آلیس میں جب دیش کے اندر اس سمن میں جناہ دیش کی بات سامنے آئی تھی تو اس دیش کے اکھنڈ بھارت کے لگاک سو فیستی ہندوں نے کہا تھا سکتوں نے بہتوں نے جینیوں نے ان سب نے بھارت بھاجن کا بیروت کیا تھا کہ بھارت کا بیواجن نہیں ہونا چاہیے لیکن دیش کا دربھاک جیپون دیبھاجن انیس سو سینٹالیس میں ہوا بھارت کے اندر انیس سو سینٹالیس سے لے کر کے اور آس تک مسلم آبادی کئی گناہ بڑھی سات سے آٹھ گناہ آبادی بڑھی ہے کسی کو آپ تک کی نہیں اگر بھارت کے اندر رہ کر کے بھارت کے ناغری کے روپ میں بھارت کے وکاس میں سیوہ کی بننا چاہتے ہیں سب کا سواگت ہے گئی ہے کہاں چلے گئے یا تو مار دیئے گئے یا بھگا دیئے گئے یا دھرمانتری کر دیئے گئے یہ پاکستان کی بست مکتا ہے اور یہ سلسلہ انیس سو سینٹالیس سے پرارمد ہوا لگاتار چلتا رہا انیس سو پچاس میں جب پاکستان کے اندر اور پسنکھوں کا قتلیام اور ان کا دھرمانتر نہیں رکا تو نیرو لیاقت سمجھوتا بھی ہوتا ہے دونوں دیسوں کے پران منتری آپس میں بیٹھ کر کے سمجھوتا بھی کرتے ہیں اور سمجھوتا کرنے کے بعد اس بارے میں سمجھوتا ہوتا ہے کہ دونوں دیس اپنے اپنے دیسوں کے اندر الپسنکھ سمدائی کی رکسہ کریں گے بھارت نے سمجھوتے کا پالن کیا لیکن پاکستان نے سمجھوتے کا پالن نہیں کیا گورکپر محلصو کا سمپن آج سی ایم گوگی آدھتنات کریں گے کارکرم کا سمپن محلصو کے سمپن میں پرفارم کریں گی انورادہ پودوال سبح سی ایم گوگی آدھتنات سے ملی گائی کا انورادہ پودوال رات آڈ مجھے بولوڈ نائٹ میں کے کے سمہ بانتے ہوئے دکھائی دیں گے تو گورکپر محلصو کا سمپن آج ہے محلصو کے سمپن میں تمام دگچ کلاکار پہنچے سی ایم گوگی آدھتنات کارکرم کا سمپن کرنے کے لیے خود شرکت کریں گے محلصو کے سمپن میں پرفارم کریں گی انورادہ پودوال جنہوں نے آج سبح ہی سی ایم گوگی آدھتنات سے ملاقات کی ہے تصویریں بھی ششلچار ملاقات کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آج آج بجے بولیوڈ نائٹ میں کے کے سما باندھیں گے کبر بنارسے ہی جا جگم باڑی مٹ کا شتابدی برش کارکرم کل سے مٹ میں 38 دیوستیے سماروں کا آگاز ہوا 16 فروری کو کارکرم میں شرکت کریں گے پردار مطری مودی ریل راجمنطری سوریش انگڑی بھی سماروں میں شرکت کریں گے 18 جنوری کو سی ایم گوگی آدھتنات بھی سماروں میں شرکت کرنے والے 18 جنوری کو سی ایم گوگی آدھتنات بھی سماروں میں شرکت کریں گے بڑی خبر آپ کو بتا دے جگم باڑی مٹ کا شتابدی برش کارکرم ہے پنارس سے بڑی خبر ہے کل سے مٹ میں 38 دیوستیے سماروں کا آگاز کیا گیا ہے 16 فروری کو کارکرم میں شرکت کریں گے پردار مطری ناریل دنوگی ریل راجمنطری سوریش انگڑی بھی سماروں میں شرکت کرنے والے ہیں 18 جنوری کو سی ایم گوگی آدھتنات بھی سماروں کا حصہ ہوئے سماروں میں شرکت کریں گے مرادباد میں چلتی کار میں لگی آگ کار میں آگ لگنے سے مچا ہڑکا مرادباد حریدوار سرک مارک پر بڑا حادثہ آگ لگنے کے چلتے کئی دیر تک یادات کو ٹھپ رکھا گیا کار سوار لوگوں نے مشکل سے اپنی جار بچائے سیبل لائن تھانا علاقے کے پی ایسی تراہی کی گھٹنا مرادباد میں چلتی کار سوار لوگوں نے مشکل سے اپنی جان بچائی ہے سب سے بڑی خبر اس وقت کی مرادباد حریدوار سرک مارک پر یہ بڑا حادثہ ہوا کار میں آگ لگنے سے آس پاس کے علاقوں میں بھی ہر کم کا محول ایکسکلوسف تصمیریں آپ کم دکھا رہے ہیں کبریٹا سے جانکوری کی چلتے سرک حادثہ ہوا ہے کار آگے چل رہے ٹانکر سے ٹکرایا ٹانکر حادثے میں فوجی کی موقع پر موت ہو گئی مینپوری کا رہنے والا تھا فوجی دھرمید شکوہ آباد روڈ پر یہ بڑا حادثہ ہوا ہے ملہاں 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 موسیقی 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 موسیقی